ڈالر کی قدر میں مسلسل گراوٹ جارے انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو نوے روپے سی پیسے پر آ گیا پاکستان سٹوک مارکیٹ میں بھی کاروبار کے آغاز پر تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو پچپن فائنٹس کا اضافہ دورانے ٹریڈنگ ہنڈرڈ انڈیکس چیالیس ہزار پانچ سو ستہ جابوس کر گیا صحافی عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچ گئے عمران ریاض اس وقت اپنی فیملی کے ہمراہیں ترجمان سیالکورٹ پولیس عمران ریاض کے وکیل نے بھی سوشل میڈیا پر ان کی بازیابی کی تصدیق کر دی عمران ریاض کے والد نے بیٹے کی بازیابی کے لیے لاہر ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا سرکاری رکھوے پر ناجائز تامیرات کے الزام پر خاور فرید مانے کا گرفتار اینٹی کرپشن نے سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں حراست میں لے لیا خاور مانکہ نے قبرستان کے جگہ پر غیر قانونی شادی حال تابیر کیا خاور فرید مانکہ کو ملک سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا کر گرفتار کیا گیا ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کا سکرانمہ حدیب سنگ نجر کے قتل پر امریکہ کا کینیٹا کو خفیہ معلومات فرہم کرنے کا انکشاف نکرام وفاقی وزیر صحت ندیم جان نے ہسپتال کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ اچھے محال کی صحت پر براہرہ اثرات ہوتے ہیں اور جب سے وزارت سنبھالی اس کے بعد ہسپتالوں کا دورہ کیا اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے کوشش ہیں امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کا سکرانمہ حدیب سنگ نجر کے قتل پر امریکہ کا کینیڈا کو خفیہ معلومات فرہم کرنے کا انکشاف امریکی خفیہ جنسی نے سکرانمہ کے قتل کے بارے میں کینیڈا کو خفیہ معلومات دی امریکی انٹیلیجنس نے کینیڈا کو تحقیقات پر تاون فرہم کیا نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ دنیا بھر میں سکرانمہ کا بھارتی درشدگردی کے خلاف اعتجاد جاری ہرڈیب سنگ نجر کے قتل کی معاملے پر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں درخواست آئے ہرڈیب سنگ نجر کو دھمکیاں مل رہی تھی کسی نے بھارت سے حساب نہیں مانگا بھارت دوسرے ممالک میں سکھوں کے معاملات میں غیر ضروری متاخلت کر رہا ہے رکن پارلیمنٹ سکھ دھالے بار کینیڈا میں سکھ رہنما ہرڈیب سنگ کے قتل کے خلاف پاکستان بھر میں سکھ برادری سراپہ اعتجاد سکھ برادری کا لسبیلہ پریس کلپ حب کے باہر مظاہرہ مودی سرکار کے خلاف ناربازی کینیڈا میں ہمارے بھائی ہرڈیب سنگ نجر کو بے رحمی سے قتل کیا گیا قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے مظاہرین کا کینیڈین وزیراعظم سے مطالبہ فرانس کا افریقی ملک نائجر سے سفارتکار اور فوجی واپس بلانے کا اعلان فوجی بغاوت کی وجہ سے نائجر کے ساتھ فوجی تعاون ختم کرنے کا فیصل لکھیا نائجر میں تینہ پندرہ سو فرانسیسی فوجی روان برس کے آخر تک وطن واپس لوٹ آئیں گے فرانسیسی صادر مینو المیکرون دیر ایس بیل خان میں سولہ عرب روپے کے بجلے کے فراہمی دس عرب کا نقصان محض چھ عرب کی بسولی بکر میں بارہ عرب روپے میں سے صرف ایک عرب روپے کا نقصان مردان میں چومتس پہ سے گیارہ عرب اور سوات میں صرف ایک عرب نقصان کا سامنا ان ازلام تعلیم آبادی اور غربت کے شرح میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے بجلی چوری کے باعث نقصان میں نمائع فرق ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فارمسسٹ کا دن منا آ جا رہا ہے رما برس کا موضوع ہے فارمسی صحت کے نظام کو مضبوط بناتا ہے دن کا مقصد مریضوں کی دیکھ پھال عدویات کی حفاظت اور صحت عامہ میں فارمسسٹ کے تعاون کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے پاک فالچ کی بے لاؤس عوامی خدمت خلق کا سلسلہ جاری سیلانی ویل فیر کے تعاون سے چشتیاں بہامن لگر اور منچن آباد میں رما مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا سات ہزار سے زائد مریضوں کا علاج ہوا مریضوں کو مفت تدویات اور نظر کی اینکے بھی فراہم کی گئیں بہامن لگر اور چشتیاں کی عمام نے پاک فالچ کی بے لاؤس خدمات کو سرہا وادی سوات میں بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری کالام میں ستمبر کے مہینے میں بڑی تعداد میں یورپین ممالک کے سیاہوں کی آمد پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے عوام اور پاش نے ہمارا بہت خیال رکھا ہم دوبارہ بھی یہاں آئیں گے غیر ملکی سیاہ قرآن اماما ہے تیرا ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآسحابہی وسلم کی تیاریاں اروج پر شہر شہر کریا کریا رنگ مرنگی روشنیوں سے جگ مگانے لگا ہر سو درود و سلام کی صداوں سے فضائیں موتر ہو گئیں ملک بھر میں عید ملاد کے حوالے سے سٹالز بھی لگ گئے اور آج قومی اخبارات کے کارئین کا دن اخبار روزانہ کی بنیاد پر معلومات کے خزانہ اور ہمیں باخبر شہری بنانے میں مدد دیتا ہے قابل اعتماد درست قبر اور معلومات کے ابلاغ کے لئے اپرینٹ میڈیا کو اب بھی موتبر مانا جاتا ہے اب ہم نے مطالعہ کی عادت کو بیدار کر کے جھوٹی خبروں کے سلاف کو روکا جا سکتا ہے انیسویں ایشن گیمز میں مزوان چین کو واضح برطری اٹھائیس سونے گیارہ چاندی اور پانچ کانسی کے تمگوں کے ساتھ سرے فہرست جنوبی کوریا کو پانچ سونے ساپ چاندی اور چھے کانسی کے تمگوں کے ساتھ دوسری اور جاپان کو تین سونے ناو چاندی اور چھے کانسی کے تمگوں کے ساتھ پیسری پوزیشن حاصل ایشن گیمز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ٹی پر براہ راست ایشن گیمز ہاکی میں پاکستان کا فاتحان آخا سنگپور کو گیارہ صفر سے مات دی اربازہ امرد اور ارشد لیاقت نے تین تین گول کیے قومی ٹیم اپنا دوسرا مانچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھلے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن نیوز بولٹن میں آپ کو کہیں گے خوش شامد اید میں ہوں آیاز اسلام اور میں ہوں حماب علی خبرنامے کا باقیت آغاز کریں گے اور سب سے اچھی خبر سے ڈالر کی قدر میں مسلسل گراوٹ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے سستہ ہو گیا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ آج انٹر بینک میں ڈالر کے مزید ایک روپے سستہ ہونے کی اطلاعات ہیں انٹر بینک میں ڈالر دو سو نوی روپے اسی پیسے پر پہنچ گیا ہے پاکستان سٹوک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ہنڈرٹ اینڈیکس میں ایک سو پچپن پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جبکہ دورانے ٹریڈنگ ہنڈرٹ اینڈیکس چھالیس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گیا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی دیکھنے میں آئی ہے اور پاکستانی کرنسی روپےہ ڈالر کے مقابلے میں مزید مستحکم ہو رہا ہے آج بھی انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے سستہ ہو گیا ہے جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر دو سو نوی روپے اسی پیسے پر آ گیا ہے ساتھ ساتھ پاکستان سٹوک مارکیٹ سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان سٹوک مارکیٹ میں آج کاروبار کے پہلے روز تیزی کاروجھان دیکھا گیا ہے ہنڈرڈ انڈکس میں ایک سو پچپن پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے زمیر عباس ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت زمیر عباس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے بلکہ یہ پورا مہینہ جو ہے ہماری معیشت کے لیے کافی بہتر گزر رہا ہے اس مہینے کے شروع سے ہم نے دیکھا کہ اس دولر کا ریٹ بھی کافی اوپر جا رہا تھا جو مارکیٹ تھی سٹوک مارکیٹ اس میں بھی کافی مندی دیکھنے میں آئے تھی لیکن اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو کرنسی ہورڈرز ہیں زخیراندوزی کرنے والے یا پھر سمگلرز ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا جائے گا اور جب کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی ریٹ میں مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے آج بھی ڈالر ایک روپے ایک روپے بیس پیسے مزید کم ہوا اس وقت ڈالر انٹر بینک میں دو سو نوے روپے اور پینسل پیسے پیٹ کر رہا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں دو سو نوے روپے پیٹ کر رہا ہے اس آپریشن سے پہلے ڈالر اوپن مارکیٹ میں تین سو پچیس روپے جبکہ انٹر بینک میں تین سو سات روپے پر پہنچ چکا تھا یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھے اس وقت اگر دیکھا جائے تو صرف چودہ دنوں کے اندر چودہ ورکنگ ڈیز کے اندر ڈالر اوپن مارکیٹ میں پینتیس روپے جبکہ انٹر بینک میں تقریب ساڑھے سولہ روپے کام ہو چکا ہے یہ ایک بڑی کامیابی حکومت کے لیے کیونکہ اسی سے جو انٹرنیشنل ہمارے کرزوں کے جو حجم ہے اس میں کافی کمی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو بزنس ہے وہ بھی فلورش ہو رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاک ہے اس میں بھی کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے مارکیٹ جو ہے وہ کافی بوم کر رہی ہے اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے سے ہی مارکیٹ نے سٹارٹ بھی پوزیٹیو لی لیا ہے اور انڈ بھی پوزیٹیو ہو کے کیا ہے آج بھی ہم نے دیکھا تقریبا سٹارٹ سہی مارکیٹ تقریبا ڈیٹھ سو پوائنٹ کے اضافے سے ٹریڈ کر رہی ہے اس میں بولش ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اعتماد بحال ہو رہا ہے انویسٹرز کا حکومت کے اوپر کیونکہ جو پہلے ایشیوز تھے وہ سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے لیکن اب اس حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ایسے ایشیوز ہیں جس سے بزنس ہیمپر ہوتا ہے جو معیشت کے لیے بہت ضروری ہیں اس پہ فاکس رکھیں گے نہ صرف یہ بلکہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے بھی جو ہے وہ جو سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرے اس کے علاوہ اپنی انٹیلیجنس بنیادوں پہ جو وہ معلومات فرام کر رہے ہیں ایف آئی اے کو جس کے بعد کافی کروائیاں ہوئی ہیں ہورڈرز اور سمگلس کے خلاف نہ صرف یہ بلکہ جو آپ نے چینی کے معاملے میں دیکھا چینی کی بھی زخیراندوزی ہو رہی تھی اس کے علاوہ پاور کے سیکٹر میں جب بیجی چوری ہو رہی تھی اس کے خلاف بھی جو کریک ڈان ہو رہا ہے یہ ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے جو انویسٹر سے ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس اگلے ماہ میں امید کی جاری ہے کہ جو سعودی پرنس پاکستان آئیں گے اس کی وجہ سے بھی کافی پوزیٹیوٹی مارکٹ میں دیکھی جاری ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ جب ان کا دورہ پاکستان کا ہوگا تو اس میں کافی اربوڈ ڈالر کی سرمایہ کاری بھی لائیں گے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ایسا سٹاک مارکٹ سے بھی اچھی خبریں ہیں اور مزید اچھی خبروں کی توقع کی جاری ہے بہت شکریہ زمین ربا صاحب ناظرین پاکچین اقتصادی رہتاری ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے سنگ کیانگ تک گوادر بندرگاہ ریلوے اور موٹووے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل کرنا ہے اس رہداری پر تیزی سے کام جاری ہے ایک اندازے کے مطابق سی پیک پر اب تک 26 ارب ڈالر خرچ کیا جا چکے ہیں پاکستان کے ترقی میں چین ہر ممکین تعاون فہم کر رہا ہے سی پیک کے دس برس پورے ہونے پر اب تک دونوں ممالک مشترکہ مشاورت تعمیر اور مشترکہ شیرنگ کے اصولوں کے مطابق سی پیک منصوبوں کے تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور متعدد ابتدائی سمرات حاصل کر لیے گئے ہیں جن کے بدولت نہ صرف پاکستان بلکہ خطہ بھی ترقی کرے گا اسی سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے سارے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر محمود خالد صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کس طرح سے دیکھتے ہیں سی پیک جس طریقے سے فلورش کر رہا ہے پاکستان کی ترقی میں کتا اہم ثابت ہو گا یہ دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بیلنس او پیمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے سی پیک جیسے پروجیکٹ نہ صرف ہمیں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی کے طور پر ملتے ہیں لیکن بہت حد تک جو ہمارا بیلنس او پیمنٹ کرائیسز ہے اس کو بھی فیسیلٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف جو ایک ایک سپورٹبل سرپلاس اور ایک فیوچر کی اکنومک گروہ ہے سی پیک اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اس کی جو سکوپ ہے پروجیکٹ کا اس میں نہ صرف انرجی ہے اس کے علاوہ پورٹس ہیں اس کے علاوہ سپیشلائز اکنومک زونز ہیں تو یہ پورا کا پورا پیکج ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ پوچھ ملا ہے یہ بات بالکل بجا ہے کہ ابھی ہمیں شاید اس طریقے سے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نظر نہیں آرہے کیونکہ نارملی جو انویسمنٹس ہیں ان کی جو ریٹرن پیریڈ ہے وہ کچھ عرصے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے جب ساری ہماری ایکٹیوٹیز پوری ہو چکی ہوتی ہیں تو اوورال جو ہمارے دس سال سی پیک پروجیکٹ کے اندر گزرے ہیں وہ بہت سکسیسفل تھے ان ٹرمز آف دیولپنگ جو ہماری انفرسٹرکچر کی جو کپیسٹی نیڈ تھی جو ہمارا روڈ نیٹورک تھا پور ڈیولپمنٹ تھی سپیشلائز ایکنومک زونز تھے اور اب فیوچر میں بھی ہمیں انگیجنگ ان بیٹر پروجیکٹ جس کے اندر ہمارے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹس ہیں اور صرف اس کو ہم نے ٹریڈ کوریڈور کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں جن کو ہم چائنہ کے ساتھ مل کے کرنے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں یہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمود فالی صاحب آہل معاشیات آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے ناظرین صحافی عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ترجمان سیالکورٹ پولیس کا کہنا ہے کہ عمران ریاض اس وقت اپنی فیملی کے ہمراہ ہیں عمران ریاض کے وکیل نے بھی سوشل میڈیا پر ان کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے جبکہ صحافی عمران ریاض خان کے والد نے لاہور ہائی کورٹ سے ان کی بازیابی کے حوالے سے رجوع کر رکھا تھا اس حوالے سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں ہمارے رمائندے نوید حیات اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں نوید حیات کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نوید حیات سے ہم بات کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ صحافی عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ترجمان سیل کورٹ پولیس کہتے ہیں کہ عمران ریاض اس وقت اپنی فیملی کے ہمراہ ہے اور عمران ریاض کے وکیل نے بھی ان کی بازیابی کی سوشل میڈیا پر بازابتہ طور پر تصدیق کر دی ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نوید حیات سے نوید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نوید حیات سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ صحافی عمران ریاض جو پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ منظر آم پر نہیں تھے ان کے حوالے سے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ترجمان سیل کورٹ پولیس نے کہا ہے کہ عمران ریاض اس وقت اپنی فیملی کے ہمراہ موجود ہیں اور عمران ریاض کے وکیل نے بھی سوشل میڈیا پر ان کی بازیابی کی تصدیق کی ہے اور خابر فرید مانکہ کو انٹی کرپشن نے سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے انظام میں گرفتار کر لیا ہے خابر مانکہ کو لاہور ائرپورٹ پر انٹی کرپشن حکام نے گرفتار کیا ہے خابر مانکہ نے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال تعمیر کر آیا اور 26 دکانیں بھی تعمیر کروائیں وہ ایک عرصے سے پیر اسلام قبرستان حویلی لکھا کی زمین پر ناجائز قابض تھے نکرام وفاقی وزیر سہت ندیم جان کہتے ہیں کہ عوام کو سہت کی سہولتیں بہتر انداز میں پہنچانے کے لئے کوششہ ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کے تداروں کے لئے بھی ان کا کہنا تھا کہ کام کر رہے ہیں کرپا کمیونٹی سینٹر میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اچھے ماحول کے سہت پر براہ راست اثرات ہوتے ہیں سہت کی شعبے میں شفافیت کے لئے نظام متعارف کروا رہے ہیں ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ہم مضبوط قوم ہیں چیلنجز سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں نحشت گردی کے خلاف جنگ تباہ کن سہلاف سمیت ہر چیلنجز کا سامنا کیا انہوں نے کہا کہ سیکنڈری اور پرائمری ہیلتھ کیر سسٹم میں بہتری درکار ہے پرائمری ہیلتھ کیر سسٹم کے مضبوطی سے بیماریوں پر فوری کابو پایا جا سکتا ہے اور امریکی اخبار نیو یوک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ سکھ رہنما پردیب سنگھ کے قتل کے بارے میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کینیڈا کو خفیہ معلومات فرہم کی امریکہ نے کینیڈا کو ایسی معلومات فرہم کی جس کی بنیاد پر کینیڈا نے سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوبس ہونے کو ثابت کیا امریکہ اور کینیڈا کے ماں بین مصبت تعلقات کی تاریخ بھی گوا ہے ماضی میں بھی امریکہ کینیڈا کو چین کے خلاف خفیہ معلومات فرہم کرتا رہا ہے ہردیب سنگھ نیجر قتل کے بارے میں بھی مطالقہ معلومات امریکہ نے خصوصا مختلف انٹیلیجنس ٹریمز کے پیکج کے حصے کے تار پر شیئر کی امریکہ کے جانب سے بھارت اور کینیڈا تنازع میں بازابطہ تار پر کینیڈا کے ساتھ تعاون اور حیمایت کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے امریکی وزیر خارج اور انٹینی بلنکن نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تعاون کریں اور ہردیب سنگھ نیجر کے قتل پر احتساب کو یقینی بنائیں دنیا بھر میں سکراہنماؤں کا بھارتی دہشتگردی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جا رہی ہے لبرل پارٹی آف کینیڈا کے رکنے پارلیمنٹ سکھ دھالے وال نے ہردیب سنگھ نیجر کے قتل کے معاملے پر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں درخواست آئے کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو بھارت جانے کے لیے ویزا فرام نہیں کیا جا رہا مودی حکومت ایسے ہی دوسرے ممالک کے پارلیمنٹ اور خصوصاً عوام کو ڈراتی آئی ہے وی لاغر پیڈیوسر منیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت دوسرے ممالک میں سکھوں کے معاملات میں غیر ضروری دخل اندازی کر رہا ہے ایک بھارت دوسرے ممالک میں سکھوں کے لیے بیگر ممالک میں سکھوں دوسرے ممالک میں شخصوں کے بارے دوسرے مجبوب برگ ہے من دوسرے مجبوب ب holy خوشوں کے لیے سکھوں کے لیے دوسرے مجبوب بارید بارلیان投ہ بارلیاتہ کیا کہ ہندوین Ένیدون سے کے لیتے ہیں کہ این ایڈیلی مزداد کی طرف کیا سیخیل کیا جو آپ کانمزش پایدلیے کے لیتے ہیں ، اس کے سیخ کے بارے سیخیل دیویٔ کیا اس کا کہہ سیخیل دیت ویثیار سیخ بائنشاہ اور نیمیار ہوگا ان کا ایسے اس کی بارے تھے ، کے بارے پیشائلیں پر پیشاند میں کرتے ہیں ، ہمارے پر آمنے پیشاند میں دوسری ہمارے کے لیتے ہیں خورفلید جدور کا خورف وکری آہستان کے لئے اور کام پورچھے کہ ایک سکتہ کی ایک سکتہ کیونکہ این خلال آنگا آنگا ہے شکھ دو لسکتہ ہے تین ایک واقعی موزیزہ میں لئے سکتہ موزیز پیچھ پلکی ازائلیم موسیقی 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 دینے کے لیے جاپان کے تقنیقی معاملت کا خیر مقدم کرتے ہیں جاپان کے تعاون سے ٹیکسلا میوزیم اور لاہور میوزیم کی توصیح کریں گے جاپان کے سفیر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ساتھ میوزیم ثقافت اور دیگر شبوں میں تعاون جاری رکھیں گے برطانیہ کے شہر برمنگم میں میڈیا سے گفتگو میں سپیکر قومی اسمیلی راجہ پرویزشرف نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی قوم کا قیمت سرمایہ ہے پاکستان کی تعمل و ترقی میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے ملک سے محبت اور خدمات قابل تعریف ہیں اوورسیز یہاں جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ ویسے ہی بڑے محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کے تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور یہ بڑے ہی قابل قدر لوگ ہیں جو بڑی محنت اور بڑے حمت کے ساتھ ہزاروں میل دور آ کر اپنے وطن کے ساتھ محبت کا انہوں نے ہمیشہ عملی ثبوت پیش کیا ہے اور ان کے لیے یقین کریں کہ ہر پاکستانی ان کے لیے دعا گوہ ہے اسلامی تابن تنظیم کے وزراء ثقافت کانفرنس ساتھ سے قطر کے دارالحکومت دوہا میں شروع ہو کی نگرہ میں فاقی وزیر قومی ورسہ و ثقافت جمال شاہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے دو روزہ کانفرنس کا مقصد ثقافتی منصوبہ بندی اور ترقی کے شعبوں میں تامن بڑھانا اور ثقافتی املاق کے غیر قانونی سمکلنگ سے نمٹنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کے درخواست پر سامات ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کیس کی سامات کی عدالت نے اڈیشنل اٹرنی جنرل منور دوگل سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سامات دو ہفتوں تک کے لئے ملتبی کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چوہدری کی الیکشن کمیشن کے توہین عدالت کی شوکاز نوٹسز کے خلاف درخواست مسترد کرتی ہے چیف جسٹس سامر فاروق نے فواد چوہدری کے درخواست پر سات جولائی کو محفوظ فیصلہ سن آیا فواد چوہدری نے توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے سیکیٹری الیکشن کمیشن کے اکتہارات کو چیلنج کیا تھا انہوں نے اپنے موقع اپنایا تھا کہ ان کے خلاف یہ معاملہ ڈسٹرک کورٹ میں بھی زیر سامات ہے اور قانون کے مطابق دو مختلف فارم پر بائق وقت کارروائی نہیں چل سکتی اور الیکشن کمیشن کا جنوری دوہزار چوبیس میں عام انتقابات کرانے کا اعلان ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرست ستائیس ستمبر کو شائع کر دی جائے گی عام انتقابات کے نقاط کے لیے الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی ساتھی ساتھ جاری ہے اہم خبر ہے آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن کا جنوری دوہزار چوبیس میں عام انتقابات کرانے کا اعلان ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرست ستائیس ستمبر تک شائع کر دی جائے گی عام انتقابات کے نقاط کے لیے الیکشن کمیشن ساتھی ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے جنوری دوہزار چوبیس میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرس ستائی ستمبر کو شائع کر دی جائے گی عام انتخابات کے نقاط کے لیے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے گزشتہ دنوں اعلان کیا گیا تھا کہ جنوری دوہزار چوبیس میں آئندہ عام انتخابات کروائے جائیں گے اور اس سلسلے میں ہلکہ بندیوں کے جو اقتدائی فہرست ہے اسے ستائیس ستمبر کو شائع کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے فہد جاوید ہمیں جوائن کر رہے ہیں واحد آگاہ کیجئے گے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی عام انتخابات کے انعقات کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام فعل اور متارک سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رکھے ہوا ہے اس میں ملکی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن کے حکام نے مشاورت کی اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی اور اب بھی یہ مشاورت کا عمل جاری ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہلکا بندیوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہلکا بندیوں کے جو ابتدائی فیرست ہے وہ ستائی سپتمبر کو جاری کی جائے گی جس کے بعد جو انتخابی ہلکا بندیاں ہوں گی ان پر جو اترازات ہیں ان اترازات کی سماعت کے بعد جو حتمی فیرست ہے وہ تیس نومبر کو جاری کی جائے گی تیس نومبر کو جب حتمی فیرست ہے ہلکا بندیوں کی جاری ہو جائے گی کہ اس کے بعد الیکشن پروگرام ہوتا ہے جو کہ پچپن دن کا ہوگا الیکشن پروگرام کے بعد الیکشن کے جو تاریخ کا انقاد ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ٹینٹیٹی تاریخ دی گئی ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں دو دوہزار چوبیس جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا انقاد کیا جائے گا۔ اس کے علاوے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ امیدواروں اور الیکشن لڑنے والوں کے لیے ذابطہ اخلاق بھی جاری کیا گیا تھا جس میں پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس کو مزید فعل اور بہتر بنانے کے لیے ترامیم کی گئی تھی جس کے اندر آر او کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پولنگ جو ایجنٹ ہوگا یا پولنگ جو آفیسر ہوگا وہ جو ریزلٹ لے کے آئے گا وہ سیل کر کے آر او کے دفتر کے اندر وہ ریزلٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ فارم پنتالیس فارم فورٹی سیون ان کے حوالے سے بھی تفصیلات ہی اور امیدوار جو الیکشن لڑیں گے ان کے لیے بھی ایک سخت ذابطہ اخلاق جو ہے وہ مرتد کیا گیا ہے جس کے اندر انتخابی اخراجات کے لیے جو اکاؤنٹ ہوگا وہ الگ سے اکاؤنٹ کھلا جائے گا وہ امیدوار کے اپنے نام پر ہوگا مشترکہ اکاؤنٹ سے امیدوار جو ہے وہ انتخابی اخراجات نہیں کر سکے گا انتخابی اخراجات کی جو اخراجات کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائے گی اس کے علاوہ جو انتخابی مہم ہوگی بینرز ہوں گے اور دیگر جو اقتامات ہوں گے الیکشن کے دنوں میں اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے ایک جامعے ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے جی اور پاکستان کے مختلف ازلا میں بجلی چوری کا موازنہ کیا گیا ہے جس کے مطابق کچھ علاقوں میں دیگر علاقوں کے نصف پر بجلی کی چوری کے شرائع انتہائی زیادہ ہے ڈیائی خان میں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار آٹھ سو اکتالیس بجلی کے میٹرز لگے ہوئے ہیں جہاں سے سولہ عرب روپے کی بجلی فرہم کی جاتی ہے اس میں سے دس عرب روپے کا نقصان جبکہ صرف چھ عرب روپے کی وصولیاں ہوتی ہیں بھکر میں تیرہ عرب میں سے بارہ عرب روپے کی وصولیاں ہوتی ہیں ڈیائی خان اور بھکر میں غربت کی شرائع ایک جیسی ہے اور تعلیم یافتہ اور شہری آبادی میں بھی معمولی فرق ہے لیکن بجلی چوری سے ہونے والے نقصان میں نمائی فرق دیکھا جا سکتا ہے مردان میں چونتی سرب روپے کی بجلی فرہم کی جاتی ہے جس میں سے تئیس عرب کی وصولیاں ہوتی ہیں جبکہ گیارہ عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے سوات میں سولہ عرب میں سے چودہ عرب روپے کی وصولیاں کی جاتی ہیں جبکہ دو عرب کا نقصان ہوتا ہے مردان میں پچاس فیصد جبکہ سوات میں اکاون فیصد آبادی تعلیم یافتہ ہے اور دونوں اسلام غربت کی شرح بھی ایک جیسی ہے ان تمام تخمینوں اور عادت شماش سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب ہی اسلامیں آبادی اور غربت کی شرح میں فرق نہ ہونے کے باوجود بھی بجلی چوری کے باعث نقصان میں نمائی فرق ہے میپکو ریجن میں بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے ملک گیر کریک ٹاؤن کے اٹھاروے دن مزید ایک سو اکسٹھ سارفین بجلی چوری میں ملوث پائے گا بجلی چوروں کو ایک کروڑ انتیس لاکھ روپے کا جرمانے کیے گئے ہیں تازہ آداد و شمار کے مطابق ملتان سمی جنوبی پنجاب میں بجلی چوری میں ملوث ایک ہزار سے زائد افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا اب تک جاری مہم میں تیرہ ازلا میں آئیت کردہ جرمانی کے رقم بتیس کروڑ بارہ لاکھ روپے ہو گئی ہے تین ہزار سات سو اکتر نادہندگان تاجروں سے ساڑھے تین کروڑ روپے اور تین سو تشالیس نادہندہ سنتکاروں سے بھی دس کروڑ بیس لاکھ روپے ریکاور کروالیے گئے ہیں دو ہزار سے زائد نادہندہ کاشتکاروں سے بھی پچپن کروڑ پینتالیس لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں گیپکو کبھی ریجن بھر میں بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپرشن جاری ہے گیپکو ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مزید چھتیس پجلی چور پکڑ لیے بجلی چوروں کو ساڑھے اٹھارہ لاکھ سے زائد کے جرمانے آئیت کیے گئے گیپکو چیف محمد ایوب کہتے ہیں کہ ساتھ ستمبر سے لے کر اب تک گیپکو سرویلنس ٹیموں کے چھاپوں کے نتیجے میں ریجن کے نو سو تہتھر بجلی چوروں کو ساڑھے آٹھ کروڑ کے جرمانے کیے گئے پکڑے جانے والوں میں پنتالیس زمندار، آٹھ انڈسٹریل، تین تیس کمرشل اور آٹھ سو ستاسی گھریلو سارفین ڈیریکٹ بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تمام کے کنیکشنز منقطع کر کے اف آئی آرز ترش کروا دی گئے ہیں کوہارٹ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ٹاؤن بھرپور انداز سے جاری ہے آپریشن کے دوران تمام سرکل سے دو سو اکیس کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گا جبکہ اٹھاون افراد کی دفتار کیا جا چکے ہیں ان صداد بجلی چوری کے حالیہ مہم کے دوران بجلی چوری میں پکڑے جانے والے دو سو اکیس بجلی چوروں کو ایک کروڑ سے زائد کے بل جاری کیے گئے ہیں بجلی چوروں کے ساتھ کوہارٹ رجن میں نادہ ہندگان کے خلاف بھی کاررمائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے رکھ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں پر صوبہ بلوچستان کے تمام علاقوں میں بجلی چوروں نادہ ہندگان کے خلاف ٹریک ٹاؤن کا سلسلہ چاری ہے ترجمان کے مطابق صوبے میں اب تک تین ہزار پانسو چار کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں مچموعی طور پر بجلی چوروں کے خلاف تین سو اڑتیس اپائی آرز ترچ ہو چکی ہیں اب تک ایک سو اٹیس بجلی چور گرفتار ہوئے جبکہ بجلی چوروں قیمت میں تقریباً نو کروڑ ستائیس لاکھ روپے جرمانے آئیت کے قیب چھہہزار چار سو بائیس نادہ ہندہ سارفین سے تین سو اٹھتر ملین روپے بھی وصول کیا جا چکے ہیں لیسکو سرکل ننکانہ صاحب نے بجلی چوروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر جاری آپریشن کے دوران مزید بیس بجلی چور پکڑ کر ان کی کنیکشن منقضہ کر دیئے بجلی چوری کرنے والے بائیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے سمیت سنگین جرم میں ملوث تیرہ افراد کو مواقع سے گرفتار کر لیا گیا ترجمان کے مطابق گزشتہ روز بجلی چوروں کو اٹھتیس ہزار پانسو ستاون یونٹس کے بعد میں چودہ لاکھ تین تاریس ہزار سات سو سولہ روپے جرمانہ کیا گیا ملک بھر کے طرح شیخ اپورا میں بھی بجلی چوروں کے خلاف بھرپور محیم جاری ہے اس محیم کے دوران پانسو اکتالیس مقدمات کا اندراج ہوا بجلی چوری کے مقدمات میں لیسکو سرکل کی جانب سے سات سو پندرہ ملزمان کو نامزد کیا گیا جن میں شیخ اپورا پولیس نے کاراوائی کرتے ہوئے تین سو سات بجلی چوروں کو گرفتار کر کے جیل پھیچوایا جبکہ تین سو پندیس ملزمان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں خبر دیں گے آپ کو ڈینگی کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق قزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے انتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ صدف افضل سے صدف آگر کیجئے گا جی وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ڈینگی کی کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں انتیس نئے کیسز اسلام آباد میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور جو ٹوٹل کیسز کی تعداد ہے وہ سات سو ارتیس تک پہنچ چکی ہے اور اسلام آباد کی جو دہی علاقے ہیں وہاں پہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ڈینگی کے مریضوں کی اور راولپنڈی میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سکسٹی فائیو جو ہیں وہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں محکمہ سہت کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی زیادہ متحرک ہیں اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مچھر کی جو افضائش ہے وہ صبح کے وقت اور مغرب سے دو گھنٹے پہلے جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماحول کو اور اپنے ارد گھروں کو جو ہے وہ صاف سترا رکھیں اور ڈینگی کی جو افضائش ہے تاکہ اس میں کسی حد تک کمی آسکے جی بہت شکریہ صدف آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھی اور پنجاب بھر میں ایک سو پچپن نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے سیکیٹری ہیلتھ علی جان خان کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 135 مریض سے ریلاج ہیں حکومت کے خصوصی ہدایات پر بلوچستان کے ہائی رسک پولیو ازلا میں سات روزہ خصوصی انصداد پولیو مہم کا آخاز کر دیا گیا ہے اس وقت کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان زاہد شاہ ہمارے نمائنے میر سلام جو گزائی کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی میر سلام جی آج بلوچستان کے تین ازلا چمن پشین کل عبداللہ میں سات روزہ خصوصی انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات کے لیے کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر سید زید شاہ صاحب جی زید شاہ صاحب بتائے آج کی کیا اہمیت ہے اس انصداد پولیو میں ہم کی تین ازلا میں یہ کیمپین کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ عبداللہ اور چمن میں ہم ایف آئی پی وی کیمپین کرنے جا رہے ہیں جس میں بچوں کو ہم انجیکشنز لگائیں گے جیٹ انجیکٹرز کے پرو اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ لاس ٹائم جب ہم نے سیرو سروے کرایا تاکہ اللہ عبداللہ اور چمن میں تو وہاں پہ بچوں کی جو ایمینٹی سامنے آئی تھی وہ بہت کمزور قسم کی تھی جس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ ہم انجیکشنز لگا کے بچوں کو ایمین کریں گے اور پیشین کا آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ویک پیشین میں انفورچنیٹلی اٹھائیس منت کے بعد بلوچستان میں یہ وائد انوائرمنٹ کا سیمپل تھا جس میں پولیو کے وائرس پوزیٹیو آئی ہے تو اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ پیشین کے جو چھے یو سیز ہیں جن کا پانی اس ڈیننج میں آتا تھا جہاں پہ انوائرمنٹ کا سیمپل پوزیٹیو آئی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ فوراں رسپونڈ کر کے اس ایریا میں ہم کیمپین کریں گے اور پاکستان کی بقا کے خاطر پولیس کے نوجوانوں اور افسران کی بے لاؤس اور بے شمار قربانیاں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے شہدائے پولیس کے ورسہ نے اپنے جذبات کا اثار کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے ہمارے قوم کا فخر ہیں وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کر دیتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے تو ملک کی خدمت کا یہ موقع حادث نہیں جانے دیں گے میں محمد آقو شہید کا والد ہوں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو میں اگر دوسرا بھی بیٹا اس کی جگہ شہید ہو گیا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں شہدائے ہمارے قوم کا فخر ہیں وہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں انہوں نے حفاظت کرتے ہوئے اپنے جانے قربان کی کہ ہم لوگوں کی زندگیوں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں کبھی ہم تیریریسٹ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی ہم ملک دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی ہم دھکیتوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ان کی گولیوں کا سامنا کرنا پہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور ہم آخری دم تک جب تک ہم میں دم ہے ہم اس ملک کی خاطر اپنی جان نماز سب کچھ ہماراں سے انہوں نے ہمارے بڑے بھائی تھے انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا اگر یہ موقع مجھے بھی ملے گا تو میں اپنے ملکوں قوم کے لیے یہ موقع کا بھی ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں دشت کردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے سپاہی شکیل شفقت کی نماز جنازہ کبیر والا زلہ خانبار میں ادا کر دی گئی ہے شہید کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردہ خاک کیا گیا دبازہ جنازہ میں اسپری اسی والحکام شہید کے عزیز و اقارب اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق اتنے والے افراد نے شرکت کی پاک فوج کے جانب سے بے لاؤس عوامی خدمت کا سلسلہ چواری ہے پاک فوج نے سیلانی ویلفیر کتاون سے چار سے اٹھائی ستمبر تک مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جہاں پر مریضوں کو طبی معاینے کے ساتھ ساتھ مفت عرویات پھی دی گئیں پاک فوج نے چشتیاں بہاولنگر اور منچناباد میں مفت میڈیکل کیمپس مناقض کی ان طبی کیمپس میں جنرل آئی گائنی اور چائلڈ اوپیڈیز کا انتظام کیا گیا تھا چشتیاں منچناباد کی مفت میڈیکل کیمپس میں کل ساتھ ازار مریضوں کا علاج کیا گیا کل آٹھ سو اٹھارہ مریضوں کو مفت نظر کی انعقے بھی فراہم کی گئیں منچناباد بہاولنگر اور چشتیاں کے عوام نے پاک فوج کی بیلوز خدمت کو خوبصرہا ہے ناظرین پاکستان کا سلسلین کہلانے والی بات یہ سوات میں بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سوات کے علاقے کا علام میں ستمبر میں بڑی تعداد میں کہ پاکستان کو بصورت ملک ہے اور عوام بھی اچھی ہے خیلک فورڈ انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ایک سو پیس دن میں وہ پروجیکٹ بھی کمپلیڈ ہو جائے گا جب پوری والٹن روڈ ریویمپ ہو جائے گی اور اس کا ڈرینج کا تقریباً آٹھ آرہ روپے کا یار آرہ روپے کا وہ بھی ساتھ کمپلیڈ ہو جائے گا وہ سی بیڈی کے لیے اپنے بھی بڑا ضروری تھا بکاوز یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے تو وہاں کی درینج وگرہ سارا ادھر کو جانا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی انشاءاللہ کوئی کر رہے ہیں کمپلیڈ ہو جائے تو یہ ایک اورہ کا پورا علاقہ جو ہے چینج ہونے جا رہا ہے پھر ٹی پھر و اڈرینج انکلیو یہاں پہ ساتھ ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ ان کی باتشید چاہ رہی ہے کہ ان چاہار ان بیسز انٹرسٹیڈ ہیں اس میں آنے کے لیے تو وہ پولیس کے پوانٹے بیو بہت اچھا ہو جائے گا کہ سکیورٹی ایک ہی جگہ پر ساروکی ہو جائے گی تو اس کے لئے ان کی ان سے بات چیز چاہ رہے ہیں بیسے اس کے ساتھ تو ایک نیا پورا ایڈیا یہ کنوان کر رہا ہے حکی صاحب یہ پہلے کے جو بڑی باشی صورتے آرہے ہیں وہ بڑی خلاب ہیں جو کس پروڈیک سے باشی صورتے آرکے آسکر رہے ہیں دیکھیں اس خاص طور پر یہ جو سی پیٹی کا یہ والا پروڈیک ہے یہاں پہ تقریبا پاکستان کی ہر بڑی کمپنی اپنا پروڈیکٹ لارہی ہے اور لوگوں کے آفیسز ہیڈ آفیسز یہاں پہ جب شفٹ ہوں گے تو دیفنٹی نئی جوگ رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا پروڈیکٹ ہے اور ہم سی پیٹی کے ساتھ مل کے اوریڈی ہم نے ایس و ایس والی زمین ان کو دے دی ہے تو کلتان اور پنڈی میں ان کے ساتھ اوری کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو زمین ہائند آور کریں اور اسی طرح یہ علاقے کو ڈویلپ کریں کتنا ٹریفک کا دباؤ کتنا کم ہوگا اس پروڈیکٹ سے کیونکہ اور فیکر ٹریفک ہے وہ ہمیشہ سے ایک مشہور ہے سیکری ہو گیا پرشاک پائر ہو گیا اس طرح سے پاندر ہو گیا کتنا ٹریفک واپڈیوز ٹیٹ کے اندھانے میں ساکتا ہے یہ فیروزکو روڈ پہ اس کا پریشر بہت کم ہوگا ٹریفک جوہاں تیس تو اس سائٹ کا پورا ایریہ ہے اور اس سائٹ میں تو بہت فائدہ ہوگا پلاس آپ دیکھیں کہ فیروزکو روڈ تو ایک آپ کی مین ہائیوی جو جا رہی ہے جا رہی ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں جو آپ کی لہور قصود روڈ ہے اس کو بھی ٹریویم کر رہے ہیں وہ بھی گر آپ دیکھیں تو وہ بھی پندرہ بیس دن مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا مجھت میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروڈیکٹ آپ نے تین مارک کا ان کو ہی دائم بھی کی یہ والا سکسٹی ڈیر یہ ہے یہ والا بریٹ سکسٹی ڈیر ہے اور ون ٹوئنٹی ڈیر مالٹن ٹرینیج والا ہے سر یہ فرمائیے گا یہاں پہ حساب نے بتایا کہ امبیسیز کے بھی ان کے کونسلیٹ بغیرہ بڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دیل کب تک فائل ہو جائے گی کیونکہ دوسری طرف سے یہ پتشاہت ہے کہ شاید لیٹ زیادہ دیے جا رہے ہیں ایک دو امبیسیز سے اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس کے میلے تقریباً پچپنٹ بیلینڈ ڈالر کی ابتدائی تخمینہ لگا گیا تھا جو آج سے ایک سال پہلے بریفنگ دی گئی تو اس میں انٹرنیشنلی سرمایہ کار یہاں پر کس ہر تک انٹرس کی رہا یہاں پر اپنے آفیس بنانے میں پہلا فیز انہوں نے بیچا ہے چالیس کروڑ پر کنال بھی بیچا انہوں نے چالیس کروڑ پر کنال ایبریج بیچا ہے تو اس علاقے میں یہ زمین انہوں نے ڈیویلپ کر کے بھی یہ ان کو کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تین گو ناؤز کو ڈیویلپ کر کے نکالا ہے اب اگلا فیز یہ کھولنے جا رہے ہیں جس میں ان کا ابھی اگر آپ نے ٹیپنگ میں دیکھا ہوا تو سوسرا فیز دونے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کافی انویسٹر جو آئے ہیں وہ الڈی تیار ہیں آنے کے لئے وہ اپنے انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کہ میں نمبر بھی کہنا چاہتا لیکن اچھا نمبر ادھر سے بھی آ جائے گا پھر امیسیس کے ساتھ بھی اچھا نمبر آ جائے گا پلس ایک اور جو چیز یہ کر رہے ہیں جو جو اور ڈاؤن میں نوبل ویلیج ہے اس کے اوپر بھی میرے خواہل ہے ہم اچھا ریونیو خٹا کر لیں گے اس کے اوپر بھی ان کی نیگوسیشن اچھی کر لیں جو پاکستان کی معاشر ضرورتحال اس میں جو انویسٹرز ہیں خاص طور پر وہ بڑے بددین حظر آ رہے ہیں تو جس طرح سے انٹرینشن فیرز ہو رہے ہیں انویسٹرز اور لوگوں کو اٹیکٹ کیا جا رہے ہیں انویسٹرز کو تو کوئی منصوبہ ہے کہ پاکستان سے پاہر کوئی اس طرح کے ایکسپوز بنائے جائیں جان سے لوگوں کو یہاں لائے ایک اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہم جلدی کرتے گئے انشاءاللہ کرتے ہیں سر چائنہ پر گئے تھے آپ کے ویزٹ میں کتنے ایسے ویزٹ کے جس میں آپ سرمایہ تاری پاکستان لانے کے حالے سے تو مائدے ہوئے ہو اور اس میں کب تک پیشنل پر ہوں ان سے بات ہی ٹکنالوجی کے اوپر کی ہے ٹکنالوجی ٹرانسور کرنے کی جو وہ ایڑیشن کی ہے جو وہ وان وینڈو آپریشن کی ہے جو وہ موکنلی فیلڈز پر ان سے بات ہوتی رہی ہے ہم نے ان سے مانگنے والی پاتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹکنالوجی ٹکنالوجی لیں اور اسی کو فائدہ ہوتا ہے سی ایم سب نمبر بتا سکتے ہیں کہ جو بزنس وولیوم یہاں دیویلپ ہوگا جو بزنس وولیوم آئندہ دو سے چار پانچ ماں میں دیویلپ ہوگا یہاں پر اس کا خجم کتنا بہت ہے ٹائم زیادہ لگے گا بیسک چیزیں جب دیویلپ ہو جائیں گی پھر تو اس کے بات ہزار سے پندرہ سو ارب کا ہم نے یہاں پر یہ isso سکر صاحب سے کال آپ نے ٹی پہلی trif Sud اس کا ہم نے کالوبیڈیا پہ بھی آگیا ہے اس کی سیل ہم نے روک جیا جب تک اس کی لب کی ریپورٹ نہیں آتا تو اس کی لب بھارت آنے میں تو جب آئے گی اس کے بعد اکلا فرنسا کریں گے اس کی سب dealers جو بھی وہاں کے لوگوں ہمارے حجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کا کل آتی ہم نے سب کو نہ صرف ایکشن لیا بلکہ پورا بد بستہ رہی ہے اور سر آچھو بے چہشن کی جو بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے پھولے پنجاب اور پاکستان اس کی حوالت سے کیا ہے پھولے پاکستان میں پھیلے ہوئی ہے ہاتھ دھویں اور کوشش کریں آنکھوں کو آتھ نہ ملائیں کوئی 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 ہے اور اس کو اتیاد سے ہی آپ حینل کر سکتے ہیں نگرہ وزیراعہ پنجاب محسن نکوی سی بی ڈی پروجیکٹ کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ والٹن روڈ کی بہتری کے لیے گیارہ ارب روپے کے سی بی ڈی پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہو گیا ہے اور کل جماعتی اور کانفرنس کی آرہ کا عیدت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے عوام کو حق خودرادیت دینے کا وعدہ پورا کرے کہ امیس کے مطابق کل جماعتی اوریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بن چیرمن مصرح طالم بٹنے نے دلی کی تہار جل سے ایک پیغام میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارتی حکومت کو جمہو کشمیر کی آبادی ثقافت اور شناخ تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقتماد سے باز رکھے پروفیسر عبدالغنی بھٹ نے سرنگر میں ایک بیان میں دو ٹھوک الفاظ میں کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ بھارتی جبر کے آگے ہر کس نہیں چھکیں گے اور وہ حق کے خودرادیت کی اپنی منصفانہ جدو جہود چاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے جسے بامانی باتچیت کے ذریعہ حل کرنے کی ضرورت ہے حریت رانمہ فریدہ بہنجی محمد آقیب نرندر سنگھارسہ ملک نور محمد فیاس، مولانا موسف ندوی اور کازی اسرار نے سرنگر میں اپنے بیان آپ میں بھارت کے مختلف جیلوں میں قید تمام سیاسے نظر بندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے بھارتی حکام نے کل جماعتی حریت کانفرس کے سینئر رانمہ آقا سید حسن موسفی کا پاسپورٹ معتل کر دیا آقا موسفی نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جانے کے لئے نئے پاسپورٹ کے لئے درخواست دی تھی تاہم انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ معتل کر دیا گیا ہے فرانس نے افریقی ملک نائجر سے سفارتکار اور فوج واپس بلانے کا انان کر دیا ہے فرانسیسی صدر ایمانل میکوہ نے فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ فرانس نے فوجی بغاوت کی وجہ سے نائجر کے ساتھ فوجی تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے نائجر میں تاہنات پندرہ سو فرانسیسی فوجی رمہ سال کی آواخر تک وطن واپس لوٹ آئیں گے اور روس نے یوکرین کے جنوبی ساحلی شہر اڑیسا پر میزارل ڈرون حملے کیے ہیں جس سے غلے کے گوداموں اور بندرگاہ کو شدید نقصان پہنچا ہے یوکرینی افاج کے مطابق اڑیسا پر حملہ کرنے والے تمام انیس روسی ڈرون مار گرائے گئے ہیں جبکہ تیرہ میں سے گیارہ میزائلوں کو بھی فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے جنوبی تائیوان میں گولف پال بنانے والے کارخانے میں آگ لکنے کے باعث نافراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک بنے والوں میں چار فائر فائٹرز بھی شامل ہیں حادثے میں سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں بیشتر کارخانے میں کام کرنے والے مزدور ہیں آگ لکنے کے بعد کارخانے میں متعدد دھماکے بھی سنے گئے جس سے آمارت کو شدید نقصان پہنچا اور ایک حصہ منحدم ہو گیا محکمہ زراد توسیر منڈی بہاب دین کے ذریعہ تمام دھان کے فصل پر زہروں کے مناسب استعمال اور باقیات کو آگ لگانے کے نقصانات کے حوالے سے آگاہی سیمینار ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت کے سانوں کی فلاہ و بیبود اور سرعی شعبے کی ترقی کے لئے انقلابی اقتماد کر رہی ہے اور ابھی موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے قاسم علی موسیقی اسلام علیکم ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی حضرین آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارل حکومت اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت ملتستان کے کئی علاقوں میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی تفصیل دیکھئے شاہین اختر کی اس ریپورٹ میں وفاقی دارل حکومت سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں جاری گرمی کی شہدت میں کمی واقعہ ہو گئی ہے گزشتہ رات سب سے زیادہ بارش مری اور اکارہ میں پینتالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی راڑپنڈی میں اکتیس اور اسلام آباد میں تیس میلی میٹر بارش ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تاہم جروبی پنجاب، بالائے خبر پختوخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کئی علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے سیاہوں کو بارش کے دوران کسی بھی ناخوشکوار صورتحال سے بچنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے آندھی گرد چمک اور شدید بارشوں کے باعث کمزور انفرسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، سولر پینل وغیرہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایسی صورتحال میں عوام کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے شاہین اختر پی ٹی وی نیوز اسلام آباد ناظرین مزید آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تاہم اس دوران جنوبی پنجاب، بالائی خبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی جو کہ کچھ یوں رہی سب سے پہلے بات کریں گے توربت کی جہاں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سبی میں بھی چالیس، رحیم یارخان چالیس، نواب شاہ میں انتالیس، اب کے دادو میں بھی انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہی ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی